میر کی آپ بیتی دی باچہ بہت تعریف اس سخنور کی جس کی اکتائی کشابیت سارے عالم میں مشہور ہوا اور بے حساب حمد اس سے ندکر کی جس نے معانی کے موتیوں کو نظم و نصر کی لڑی میں پیرو دیا وہ قادر سخن جو زبان کو کلام کے ہزار رنگ تعلیم کرتا ہے وہ معلم کہ ہر عاجز سخن انسان کو زبان دیتا ہے وہ پیدا کرنے والا کے تمام مخلوقات عالم کو نوازتا ہے وہ سانے کے خاک کو انسان بنا دیتا ہے وہ رکھ والا جس کے بغیر ہماری سلامتی محال ہے وہ فنکار جس کی نقل اڑانے کی کس کو مجال ہے وہ علیم جس کے دائرہ علم میں ہیں تمام مرکب اور بسیط اسی لئے کہا گیا ہے ان اللہ علا کل شہن محیط یعنی خدا تمام چیزوں کا آہتہ کیے ہوئے ہیں وہ حکمت والا جو سب بھیج جانتا ہے وہ قدیم کے ہستی صرف اسی کی ہستی ہے وہ رزاق جو رزق دیتا ہے وہ مالک جو زندگی بخشتا ہے وہ رحیم کے گناہگاروں کی توبہ سنتا ہے وہ کریم جو عطائیں کرتا اور خطائیں ڈھکتا ہے سورج اس کے ظہور کا ایک ذرہ ہے اور چاند اس کے نور کا ایک شمہ کوئی شائے اس کے نور سے خالی نہیں غرس کے اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے چونکہ اس کا ناز نیازمندی کو پسند کرتا ہے اس لیے جو سر جھکاتا ہے وہ اسے نا امید نہیں کرتا وہ کرتار ہے اور اس نے کیا کیا پیدا کیا ہے وہ دیکھنے والا ہے جو سب کی دھکی چھپی باتوں کو دیکھتا ہے اگرچہ فلک کجرفتار مجھ سے کجبازی کرتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ بے عبرو نہ ہونے دے گا کونسی زبان ہے جو اس کا نام نہیں جبتی اور کونسی جان ہے جو اس کے عصاف کے گیت نہیں گاتی وہ خبیر جو ہر شخص کے حال کی خبر رکھتا ہے وہ بصیر جو سب پر نگاہ رکھتا ہے اس کے گلہائے ناز چننے کے لیے نیاز کی ضرورت ہے اور اس کی تازہ کاری کا تماشا کرنے کے لیے آنکھ درکار ہے وہ یقتہ جو صفت یقتائی سے موصوف ہے وہ اہد جو اپنی وہدانیت سے معروف ہے وہ رفی جس کی بارگاہ تک فرشتے بھی نہیں جا سکتے وہ سمی جو ہر آجس کی التجا سنتا ہے قلم و زبان کی یہ مجال کہاں کہ اس کے کمالات کو ایک ایک کر کے لکھ سکے ہاں وہ خود اپنی تعریف کرے تو اپنے کمالات کے بیان سے اہدہ برا ہو جائے نات بے حد درود اس فصیح پر جس نے فصاحت کا میدان جیت لیا اور بے شمار سلام اس بلیخ پر جو خدا تک پہنچا اور مغرور نہ ہوا وہ بادشاہ جو سراپا جلال و جبروت ہے وہ روشن چاند جو کفر و گمراہی کی تاریکی کا مٹانے والا ہے وہ پیشوا جس کی قیادت کے بغیر کوئی مشکل آسان نہیں ہو سکتی وہ رہنما جس کی رہبری نہ ہو تو کوئی راستہ نہیں سوج سکتا وہ امیر جس کے فرمان کو ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں وہ دستگیر کے توفیق ہو تو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ سبی جس کی سباحت آئینہ عالم کو روشن کرنے والی ہے وہ ملیہ جس کی ملاحت نوئے انسان کے رخصاروں کا نمک بن گئی ہے وہ نگار جس کے پاؤں تلے کی خاک جانوں کا فدیہ ہے وہ بہار جس کے سبز جھنڈے کے سائے میں ایک زمانہ چل رہا ہے وہ مددگار کہ ہشر والوں کی نگاہیں اس کی شفاعت پر لگی ہوئی ہیں نہیں نہیں بلکہ دونوں عالم کا کام اس کی عنایت سے چل رہا ہے خدا کی رحمت اور درود و سلام ہوں اس پر اس کی پاک اور طیب و طاہر اولاد پر جن میں سے ہر ایک مومنوں کا امام اور گناہگاروں کا شفاعت کرنے والا ہے ارز مصنف تمام موجودات کے معبود اور خالق ودود کی تعریف نیز اس صاحب مقام محمود یعنی حضرت محمد مصطفی احمد مشتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود اور بے حساب سلام بھیجنے کے بعد فقیر میر محمد تقی المتخلص بامیر کہتا ہے کہ میں ان دنوں بیکار تھا اور کسی مونس کے بغیر گوشہ تنہائی میں پڑا ہوا تھا اپنا یہ احوال جس میں زمانے کے حوادث و سوانے ہیں نیز حکایتیں اور روایتیں بھی آ گئی ہیں میں نے لکھ ڈالا اور یہ کتاب جس کا نام ذکر میر ہے کچھ لطیفوں پر ختم کی دوستوں سے امید ہے کہ اگر کوئی غلطی پائیں تو ازراح انعیت چشم پوشی کریں اور اصلاح کر دیں میرے بزرگ میرے بزرگ اپنے قوم و قبیلے کے ساتھ زمانے کی نامسعادت کے باعث کہ ان اوقات میں صبح بھی شام نظر آتی ہے ملک حجاز سے رختے سفر باندھ کر دکن کی سرحد پر پہنچے راہ میں انہوں نے بڑی کڑیاں جھیلی اور پاپڑ بیلے اور وہاں سے احمد آباد گجرات میں وارد ہوئے بعضوں نے جی چھوڑ کر وہیں ڈیرے ڈال دئیے اور کچھ نے آگے بڑھ کر روزگار تلاش کرنے کی حمد کی چنانچہ میرے جدے کلا نے مستقر خلافت اکبر آباد آگرہ میں اقامت اختیار کی یہاں آب و ہوائی کی تبدیلی سے بیمار پڑ گئے اور جہاں نے آب و گل کو خیر بات کہا ان سے ایک لڑکا یادگار رہا جو میرے دادا تھے میرے دادا کمر حمد کس کر تلاش روزگار میں نکلے بڑی تگو دو کے بعد فوجدارییں گردے اکبر آباد پر فائز ہو گئے وہ آدمی آنا بسر کرتے تھے جب ان کا سن شریف پچاس کے قریب پہنچا تو مزاج اعتدال سے منحرف ہو گیا کچھ دنوں علاج کیا ابھی پوری طرح صحتیاب نہیں ہوئے تھے کہ گوالیار جانا ہوا راستے کے ان جھٹکوں سے جو نقاحت میں زہر کا اثر رکھتے ہیں پھر بیمار پڑے اور انتقال کر گئے ان کے دو لڑکے تھے بڑے تو خلل دماغ سے خالی نہ تھے جوانی میں مرے اور بسر گئے ان سے چھوٹے میرے والد تھے انہوں نے ترک لباس کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی علم ظاہری کی تحصیل جس کے بغیر عالم مانی تک پہنچنا دشوار ہے شاہ قلیم اللہ اکبر آبادی سے کی جو وہاں یعنی آگرے کے اولیاء کاملین میں سے تھے اور کڑی ریاضت کر کے دولت باطنی حاصل کر لی انہوں نے ترک و تجرید کی کوشش میں بڑے مجاہدے کیے اور ان بزرگ کی رہنمائی سے درویشی کی منزل تک پہنچ گئے پسز خرابی بسیار دل بدست افتاد والد کا عقیدہ وہ جوان سالیں اور عاشق پیشہ تھے دل میں عشق کی گرمی رکھتے تھے علی متقی کے خطاب سے ممتاز ہوئے نقل ہے کہ ایک دن انہوں نے شیخ کی خدمت میں سوال کیا کہ میں نے اپنے عقائد جیسا کچھ درست کر لیے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے لیکن حاکم شام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب نے فرمایا بتا دیں گے مدت کے بعد ایک دن مو اندھیرے محرم خان خواجہ سرائے شاہ جہانی کی مسجد میں تشریف لائے میرے والد کے ملازم شیخ کے وضو کے لیے پانی فراہم کرنے کو دوڑے مگر والد خود اٹھے اور لوٹا ہاتھ میں لے لیا شاہ صاحب کو وضو کرانے لگے اس وقت شاہ صاحب نے ہاتھ مو پر پانی ڈال کر فرمایا نیا علی متقی تمام عمر اس کا نام میری زبان پر نہیں آیا میرا مو نہیں کہ اس کے لیے خدا کا شکر ادا کروں میرے والد کہتے تھے خدا کا شکر ہے پھر میں نے کبھی اس کا نام نہیں لیا تعلیم عشق وہ روز و شب خدا کی یاد میں رہتے تھے خدا نے کبھی انہیں شرمندہ نہیں کیا کبھی موج میں آتے تو فرماتے بیٹا عشق کرو عشق ہی اس کارخانے میں متصرف ہے اگر عشق نہ ہوتا تو نظم کل قائم نہیں رہ سکتا تھا بے عشق زندگی وبال ہے عشق میں جی کی بازی لگا دینا کمال ہے عشق بناتا ہے عشق ہی گندن کر دیتا ہے دنیا میں جو کچھ ہے عشق کا ظہور ہے آگ عشق کی سوزش ہے پانی عشق کی رفتار ہے خاک عشق کا قرار ہے ہوا اس کا استرار ہے موت عشق کی مستی زندگی عشق کی ہوشیاری ہے رات عشق کا خواب اور دن عشق کی بیداری ہے مسلمان عشق کا جمال ہے کافر عشق کا جلال ہے نیکی عشق کا قرب ہے گناہ عشق کی دوری ہے جنت عشق کا شوق ہے دوزخ عشق کا ذوق ہے عشق کا مقام عبودیت و عرفیت زہدیت و صدیقیت خلوسیت و مشتاقیت خلیت و حبیبیت سے بہت بلند ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ آسمانوں کی گردش بھی حرکت عشقی ہے یعنی وہ اپنے مطلوب تک نہیں پہنچتے اور سرگردہ ہیں بے عشق نباید بود بے عشق نباید زیست پیغمبر کنانی عشق پسر دارد یعنی عشق کے بغیر قائم نہیں رہا جا سکتا نہ بغیر عشق زندہ رہ سکتے ہیں دیکھو پیغمبر کنانی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے سے عشق کرتے تھے وہ دن بھر عالم حیرت میں رہتے اور راتوں کو جاگتے اکثر جبین نیاز چھکی رہتی ہمیشہ شراب شوق سے سرشار اور دامن پاک ان کا نورانی چہرہ عابدوں کی محفل کا رون قفضہ تھا وہ ایک آفتاب تھے مگر اپنے سائے سے بھی گریزا کبھی آپ میں آتے تو کہتے بیٹے دنیا ایک ہنگامے سے زیادہ نہیں تمہیں چاہیے کہ اس سے تر کے تعلق کر لو اور اپنے دامن پر علائق کی گرد نہ جمنے دو عشق الہی کو اپنا پیشہ کرو آقبت کا دن درپیش ہے اپنا اندیشہ کرو جو اہل ہیں وہ جانتا ہے کہ دنیا سہل ہے زندگی ایک وہم ہے وہم کی بنیاد پر امیدوں کے محل بنانا پانی کو رسی سے باننا ہے اور طول عمل میں پھنس جانا چاندی کو گزوں سے ناپنا ہے آہ بے خبر نہ رہنا کہ چل چلاؤ لگ رہا ہے زادے راہ کی فکر کرتے رہیو تاکہ راہ میں کام نہ آ جاؤ ارے اس کی طرف دیکھو عالم کو جس کا آئینہ کہتے ہیں اپنی ذات کو اسے سوب دو جسے دل میں تلاش کرتے ہیں مقصود کا ملنا یقینی ہے بشرتے کے ذوق طلب سچا ہو اگرچہ ہر شے میں اسی کا جلوہ ہے مگر ہمیں اس کے اظہار میں شرط عدب ضروری ہے نقطہ خدا کا اپنے بندوں سے وہی تعلق ہے جو روح کا جسم سے ہے یعنی تمہارا وجود بغیر اس کے اور اس کی نمود بغیر تمہارے نہیں کائنات ظہور میں آنے سے پہلے اینِ ذات تھی اور نمودِ سوری کے بعد وہی ذات اینِ کائنات ہے مشکل حکایت است کے ہر ذرہ اینِ اوست اما نمی طوان کے اشارت بدو کنند یعنی کہ مشکل بات تو یہ ہے کہ ہر ذرہ این ذاتِ خداوندی ہے پھر بھی یہ ممکن نہیں کہ اس ذاتِ خداوندی کی نشاندہی کر سکیں یعنی کسی چیز کو لے کر یہ کہہ سکیں کہ خدا یہ ہے حالانکہ ہر شے کا ظہور خدا کی ذات سے قائم ہے یہ شیر فغانی کا ہے وہ درویش اور درویش پرست تھے شکستہ دل اور شکستگی کے مشتاق عجب نیاز مند مسافر دروتن وسیع المشرب فقیر کامل اور پانی کی طرح ہر رنگ میں شامل جب کبھی مجھے گود میں اٹھا لیتے اور پیار کی نظروں سے میرا کاہی رنگ دیکھتے تو کہتے اے سرمایہ جان یہ کیسی آگ ہے جو تیرے دل میں چھپی ہے یہ کیسی جلن ہے جو تیری جان کو لگی ہے میں ہستا جاتا اور وہ روتے رہتے افسوس میں نے ان کی زندگی میں ان کی قدر نہ جانی وہ ایک انسان تھے اپنے مقامات میں گم کبھی کسی کے لیے بارے دوش نہ بنتے تھے ایک دن اشراق کی نماز کے بعد میری طرف توجہ فرمائی اور مجھے کھیل کود میں محف پایا بولے بیٹا زمانہ بہتا ہوا وقت ہے یعنی بہت کم فرصت اپنی تربیت سے غافل نہ رہو اس راستے میں بڑے نشے وہ فراز ہیں دیکھ بھال کر چلو نشانے پائے تو فردے حسابے زندگی است قدم شمردہ درین کھونا خاکدہ بردار یعنی تمہارے نقش پا بھی زندگی کے حساب کی خطونی ہے اس دنیا میں قدم بھی گنگن کر رکھنے چاہیے یہ کیا کھیل رہے ہو کس واہیات میں فسے ہو ارے اس سے لو لگاؤ آسمان جس کی رنگین خرامی کی بلائیں لیتا ہے اس کو دل دو جس کی حران پر دل اور جانے باری ہو اس گل کی بلبل بنو جو ہمیشہ بہار ہے اس سادہ پر مٹو جو صدا سوہاگ ہے آسمان دو رنگ کی چال کسی کے لیے بدلتی نہیں جلدی کرو فرصت کو غنیمت جانو اور اپنے تئیں پہچان لو ان کی متبرک صورت اس تمام عالم اجسام میں مانی اے مجسم تھی وہ ایسے متین آدمی تھے کہ انہوں نے انان اختیار کبھی اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دی ایسے پرہیزگار کہ کسی نامحرم کی آنکھ کبھی ان کے ہاتھ پاؤں پر نہیں پڑی اگر تم دیکھتے تو کہتے کہ شاید فرشتہ اور یہ عزیز ایک ہی صورت کے دو روپ ہیں اگلوں نے بھی ایسی خوبی سے استقامت کا ثبوت کم ہی دیا ہے اخلاق حمیدہ اوصاف ستودہ طبعہ مشکل پسند جان دردمند آنکھ نم اور حال ترہم لاہور کا سفر نقل ہے ایک دن گھر میں پریشان حال داخل ہوئے بوڑھی ماما بیٹھی تھی اس سے کہا بڑی بھی آج میں بہت بھوکا ہوں سبر کی تاب نہیں ہے اگر ذرا سا روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو جان میں جان آ جائے ماما نے کہا گھر میں تو کچھ ہے نہیں انہوں نے پھر کہا بھوکا ہوں ماما اٹھ کر گئی اور بنیے سے آٹا اور کھی لائی تاکہ روٹی پکائے اس بار پھر انہوں نے بھوک میں بے سبری کا اظہار کیا ماما جھجلا اٹھی تڑک کر بولی میاں یہ فقیری ہے اس میں ناز نخریں نہیں چلتے والد صاحب نے کہا اچھا بڑی بھی تم اتمنان سے روٹی پکاؤ میں ایک فقیر کو دیکھنے لاہور جا رہا ہوں یہ کہہ کر اپنا رومال اٹھایا جو گریہ شبی سے بھیگ کر بادل کا گالہ بن گیا تھا اور چل پڑے جب ماما نے دیکھا یہ روٹ کر جا رہے ہیں تو دوڑی اور رو کر دامن سے لٹک گئی مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا مجبوراً آئینے پر پانی ڈال کر شگن پورا کیا وہ جہاں منزل کرتے خدا کریم کی شان رزاقی کام کرتی تھی کچھ دنوں میں لاہور پہنچ گئے اور اس مکار درویش کو دیکھا جو ایک دریا کے کنارے جسے راوی کہتے ہیں بیٹھا رہتا تھا اور دنیا کو فریب دیتا تھا وہ خفشان نمود کے نام سے مشہور تھا فارسی کے کچھ الفاظ اس نے رٹ لئے تھے گھامر لوگ جو ان الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ پاتے تھے اس کے آگے ناک سے لکیریں کھیشتے تھے بولا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید کر رہا ہوں جاہے لوگ مجھے بہکانے والا سمجھتے ہیں میرے والد یہ سن کر بھڑک گئے اور کہنے لگے ابے ہو کمینے ہمارے پیغمبر کا دین تجھ ایسوں کی تائید کا محتاج نہیں سرات سوچ سمجھ کر بات کر یہاں تلوار درمیان ہے ایسا نہ ہو مارا جائے غرض ملاقات کی ابتداہی میں بدمزگی ہو گئی میرے والد بہت ترش روح ہو کر وہاں سے اٹھے اور ایک فقیر کے تکیے میں رات بسر کی جب صبح ہوئی تو وہ ریاکار معذرت خواہی کے لیے آیا میرے والد نے فرمایا کہ اب معافی مانگنا بے فائدہ ہے کل تو کیا کھری کھری سنائیں تھیں جو آج سناؤں گا جب تیری ایاری کا پردہ چاک ہو گیا تو معذرت کیسی جا اپنا راستہ نہ آپ ایسا نہ ہو کہ سب میں رسوا ہو جائے اس پر تو وہ شرم سے پانی پانی ہوا مگر بڑی حد تک اس کی اصلاح ہو گئی جب یہ صحبتیں بے مزہ ختم ہوئی تو لاہور سے واپسی یکائک اس عزیز یعنی والد نے بارے سفر جو کچھ بھی نہ تھا اللہ کے توقل پر بان دیا اور دس بارہ دن سفر میں رہ کر شاہ جہاں آباد یعنی دہلی پہنچے یہاں شیخ عبدالعزیز عزت کے بیٹے قمر الدین خان کے مکان میں اترے جو صوبے کے دیوان تھے اور ان سے قرابتیں قریبہ رکھتے تھے وہاں عزیزان شہر کا حجوم ہو گیا اور بڑی عقیدت کے ساتھ سب ان کی خدمت کرنے لگے اس مرد خدا کو شراب عشق نے مست کر رکھا تھا بیٹھتا تو بے خدا نہ اور اٹھتا تو مست سرانداس کی طرح عالم مستی و بے خودی میں باتیں کرتا تھا اس کا ہر جان سوز سانس شوق کی آگ بھڑکانے والا تھا بہتوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی بہت سے اس کی تاثیریں نگاہ سے ہوش کھو بیٹھے اس کے وضو کا پانی بڑی عقیدت سے لے جاتے اور شہر کے بیماروں کو دیتے تھے جو اسے پیتا تھا اچھا ہو جاتا تھا وہ اتنا روتے تھے کہ ہچکی بن جاتی تھی جو نالا ان کے دل سے نکلتا تھا آسمان سے گزر جاتا تھا غلغلہ مچ گیا کہ ایک ایسا درویش شہر میں آیا ہوا ہے عمرہ نے ملاقات کے لئے التماس کیا آپ نے قبول نہ کیا کہا کہ میں فقیر ہوں آپ امیر میرا آپ کا کیا واسطہ امیر العمرہ سمسام الدولہ نے حقوق سابق کا واسطہ دے کر دوبارہ کہلوایا کہ مجھے دولت دیدار سے محروم نہ فرمائیے اگر زراحے لطف ایمہ ہو جائے تو یہ روسیہ بسرخ روح بندوں کی صحبت میں بار پائے مسکرائے اور کہا ملاقات کے واسطے مناسبت ضروری ہے امید ہے آپ مجھے معذور جان کر میرے حال پر چھوڑ دیں گے جب کسرت خلق سے تنگ آ گئے تو آدھی رات کو اٹھے اور تحجد کی نماز کے بعد شہر سے نکل گئے لوگوں نے ان کی تلاش میں بہتیرا سر مارا مگر ان کی گرد بھی نہ پا سکے اور ایسا نشان قدم بھی نہ ملا جو ان کا پتا دیتا دو تین دن میں اکبر آباد یعنی آگرہ سے تین منزل اس طرف بیانہ میں مسافرانہ وارد ہوئے جو شرفہ کی پرانی بستی ہے یہاں ایک مسجد کے دروازے پر بے کسانہ بیٹھ گئے موسیقی